مہران لیموزین یہ نام ہے بیولپنڈی کی اس گاڑی کا جس میں دیدہ زیب آلٹریشن کر کے اسے لیموزین میں تبدیل کر دیا گیا ہے چے دروازوں کے حامل اس گاڑی میں لیموزین چیسی اور کون سی سہولیات اور خصوصیات ہیں آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اور آپ نے کس طرح اس کو دیکھا کس طرح سے اس کو سیٹ کروایا اور کہاں سے لیا کیا ہوا سب کچھ اپنے ناظرین کو بتائیں ہم گئے لاہور تو ایک دعوت بھی گئے تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہی ہیں شادی کی فانکشن میں گئے ہوں جب ہم نے گاڑی دیکھی تو ہمیں بہت اچھی لگی تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیجئے اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہیں تو ہم یہ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اگر شوق ہے اس گاڑی کا تو ہم آپ کو سیل کر دیتے ہیں تو پھر ہم نے ان سے یہ گاڑی خرید دی تھی تو پھر ہم لے گیا اس کو یہ گاڑی آپ نے کتنے میں خریدی ہے اور کتنا ایکسپینس نارمل گاڑی کا اور اس میں کتنا ایکسپینس ہوا ہے یہ گاڑی جب ہم نے لی تو اس ٹائم پہ تو ساڑھے سادھ لکے ہم نے ان سے لی ہے اس ٹائم یہ تھا کہ گاڑی کے علاہ ریم وغیرہ نہیں تھے بلکل سادھے تھے ٹائر بھی سادھے تھے اور پوشش کا کام بھی نہیں تھا پھر ہم نے اس کے اوپر اس کے علاہ ریم نئے لگوایا ہے پوشش کا کام کروایا ہے سوفہ کامبر لگوایا ہے ایل ایڈی لگوایا ہے انیس انچ کی بڑی ایل ایڈی لگوایا ہے لائٹنگ وغیرہ کافی کام کروایا ہے تو اب اس ٹائم تک یہ گاڑی کتنے کی ہو چکی ہے اور اس پہ جو ایکسپینس ہوا مزید اس کو آپ کس طرح منٹین کر رہے ہیں اور اس کو کس طرح سے آپ روڈ کے اوپر لے کر آتے ہیں ساڑھے آٹھ لاکھ کی تو ہمیں پڑی گیا ہے ساڑھے ساڑھ کے لی تھی ایک لاکھ اوپر لگیا ہے ساڑھے آٹھ کے ہمیں اس ٹائم پہ موجودہ حالت میں پڑی ہیں اگر ہم اس کا مزید کام تو خیر اس میں کوئی رہتا نہیں ہے سارے ہو چکے ہیں پاسیمو پاسیب سب سے پہلے یہ بتائیں یہ گاڑی موڈل کونسا ہے اور آپ روڈ پہ جب اس کو چلاتے ہیں تو کتنا ڈیفیکلٹ ہے ایک نارمل گاڑی جو مہران ہے اس کو چلانے میں اور مہران لیموزین چلانے میں کتنا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ سارے مادل دوزار تین مادل ہے زیرو میٹر گاڑی ہے ایکیس ہزار چلی ہے یہ تو چلانے میں صرف جو مہران کا جیسی ڈرائیو ہے اسی طرح بلکل سیم اسی طرح ہے کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ لمبی گاڑی ہے کوئی ڈرائیو میں کوئی مسئلہ ہے بلکل جہاں مہران جا سکتی ہے وہاں ازی لیے جا سکتی ہے عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے جب کوئی گاڑی تیار کی جاتی ہے اس میں آلٹریشن کی جاتی ہے کوئی نئی چیزیں اس میں آیڈ کی جاتی ہیں یا پرانی چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے اس میں کون سی نئی چیز آیڈ ہوئی ہے اور ابھی تک جو آپ نے اس پر کوئی چینجنگ سکیوئے ہیں وہ کیا کچھ ہے سر ویسے تو سیم یہ مہران ہے صرف جو سنٹر اللہ پیس ہے اس میں آلٹریشن ہوئی ہے بکیا اس میں کوئی فرانٹ میں اور بیک میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے تو بکیا چلانے میں اس میں بلکل سموتھ اور اس میں ہم نے جو آیڈ کروا ہے جاپانی بریک سرویہ کیونکہ تھوڑی لمبی گاڑی ہے اس حساب سے مطلب بریک میں کوئی نسلان ہو اس کے علاوہ بے رانگ میں جو ہوتا ہے سیم وہی چیزیں تخار عباسی صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ گاڑی آپ کے پاس ہے آپ اس کو چلاتے ہیں لوگوں کا ریسپانس کیسا ہے اور کیا کیونکہ آپ خود گاڑیوں کو کام کرتے ہیں تو کیا کوئی اس گاڑی کو بیچنے کا ارادہ ہے یا اس کو رکھیں گے دیکھیں جی گاڑی ریسپانس تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہے جہاں جاتے ہیں لوگ بہت اچھا ریسپانس دیتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جا راستے میں رکھا لیتے ہیں کہتے ہیں گاڑی پریز تھوڑا سائیڈ پر لگا دے ہمیں اس کی کوئی پکچرز گارہ لینی ہے خوشی ہوتی ہے بہت ہمیں لوگ اس کو دیکھے خوش ہوتے ہیں ہمیں بھی ہم بھی انجوائے کرتے ہیں یہ گاڑی اب تک کہاں کہاں لے جا چکے ہیں کسی لانگ ٹور پر گئی ہے گاڑی یا آپ اپنے پنڈی اسلامباد میں ہی صرف اس کو چلاتے ہیں اگر فیملی میں زیادہ ہو جائیں کہیں جی ہم نے ایک ہی گاڑی میں جانا ہے تو آٹھ بندے بھی اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ان کے بیٹے بھی ہیں وہ اس گاڑی میں آتے رہتے ہیں ان کے لئے ایک سپیشل چیز یہ ہے کہ گاڑی میں ٹی وی بھی لگی ہوئی ہے آشی مجھے بتاؤ کہ گاڑی میں بیٹھنا کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے گاڑی میں کارٹون بھی دیکھتے ہیں آپ جی کون کون سے کارٹون دیکھتے ہیں موٹ بت لو اسی کے ساتھ ہی ملک علی رضا کو ادھو پوائنٹس دیں گے چاہست اللہ حافظ